سبحان اللہ ماشاء اللہ قلعے کو چھوک کر خنجر نبی نبی بولے حضرات جب حضرت امام حسین کا تسکیرہ آئی گیا ہے تو میں چاہیتا ہوں پورا مجمع میرے ساتھ مل کر حضرت امام حسین کو یاد کر لے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بوڑی ہے یا حسین ابھی ادھر کے کچھ لوگ خاموش ہیں میں چاہیتا ہوں سارا مجمع شہید عاظم کو یاد کرے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بوڑی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کالے حسین کے ہے نام کالے حسین کے میں ان مشروف کمیٹی کے تمام امبران کی خصوصی توجہ کا تعریف رہوں گا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ کمیٹی کے کون کون ممبر ہیں شاید میں یہاں سے یہ کہتا ہوا چلا جاؤ گا کہ دیوانگی سے کم نہ تھی کچھ اپنی جستجور ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونٹے رہے اور محرومیوں کے دور میں کن حسنتوں کے ساتھ ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونٹے رہے تو بھائیاں یہاں بوٹی تو نہیں ڈھونٹنا پڑ رہی ہے لیکن کمیٹی کے امبران کو ڈھونٹنا پڑ رہا ہے بھائی آپ میرے لیے نہیں آئے مجھے اس چیز کا شکوا نہیں ہے اب آنے والے شائر شائر ہندوستان مالک اللہنم آلی جناب نئی مقتر صاحب صلی اللہ مقتر صلی اللہ نورانی مائک پر تشریف لانے والے ہیں آپ ان کے لیے پندال میں تشریف لے آئیے بہرحال پورا مجمع ایک بار اور امام حسین کی محبت میں جھوکر بولیں سبحان اللہ کہ کورے حسین کے ہے نا کالے حسین کے ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے اور قسم خدا کی تب تک ایامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے چاہنے والے حسین کے جب تک رہیں گے چاہنے والے حسین کے آپ کی بہترین سماتیں ہیں آپ اپنی سماتوں کو زندہ رکھئے کیونکہ آج آپ کو ززیمشان کانفرنس میں ہندوستان کو ززیمشان خطیب سے اس کا بہترین خطاب سمات کرنا ہے جسے دنیا سنیت مقرر زشان خطیب ہندوستان عالم نوجوان فازن باکمال حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیب الرحمن صاحب طبلہ کے نام سے جاتی اور پہچاتی ہے میں حضرت کا کیا تعریف کراؤں اگر حضرت کا تعریف کراؤں گا تو شاید ایسا ہوگا جیسے بچہ اپنی ماں کو بتائے کہ امی ماں گو کے گھر جانے کا راستہ ادھر سے ہے تو آئیے حضرات اب بلا داخل میں ہندوستان کو ززیم شائر کو آپ کی سماتوں کی تحلیس تک پہنچانے کی کوچش کر رہا ہوں ہندوستان کا وہ عظیم شائر جو اگر کسی شجر کی شاک کے نیچے کھڑے ہو کے نات پڑے کوئی شاک پہ بیٹی ہوئی چڑیا چہچہانا بھول جائے نات سننے کے بعد سبحان اللہ کا بھٹ کرنے لگے یعنی میری مراد پیکر ترنم پیکر خلوص و محبت آلی مکمہ شاہیر اہل سنت آلی جناب بڑے بھائی آلی نئی بختر صحیح پلا مدہ سندہ اور مونداری سے ہے وہ مئن پر تشریف لائیں اور اپنی مدھور آواز کے ساتھ اپنے پہترین کلام کو پیش کر کے ہم سنیوں کے ملوکوں منافوروں کو جللہ فرمائیں آئیے انکستانبال میں ان مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ تاجو کیا ہے جو یہ شاہیر نات پڑتے ہیں اب جب تک اس برس میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص سبحان اللہ نہیں بڑھے گا محمد عظیم آگے نہیں بڑھے گا چاہیں جلسے کی کاروائی آگے چلے جب میں آگے نہیں بڑھوں گا آپ لوگوں کا ٹائم پیشٹ ہوگا اس لئے آپ لوگ اپنے ٹائم کو پیشٹ نہ کریں بلکہ ایک ہاتھ کو عالی حضرت کے نام پر اور دوسرے ہاتھ کو شاہ جی نیا کے نام پر اٹھائیے دونوں ہاتھوں بٹھا کر بڑھئے سبحان اللہ اور مصر کر بڑھے یا رسول اللہ کہ تاجو کیا ہے جو یہ شاہیر نات پڑتے ہیں ارے بروجہل کی ملکی میں کھنکر نات پڑتے ہیں تاجو کیا ہے جو یہ شاہیر نات پڑتے ہیں ارے بروجہل کی ملکی میں کھنکر نات پڑتے ہیں اور یہاں پر نسدیوں کو نات سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں قبودر نات پڑتے ہیں یہاں پر نسدیوں کو نات سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں قبودر نات پڑتے ہیں تو شاہیر اہل سنت نعیم اختر صاحب کی آمد آمد آئیے کستقبال مصروں کے ساتھ کر لیں کہ اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا سرکار کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا ایسا لگاؤ نالا کے دشمن لکے اٹھے دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا تو نارائی تکبیل نارائی سار نارائی غوثیت مسلکِ آلہ حضرت حیثانِ شاجی میں حضور اس سے اکبر میں حضور اکبری کلیٹی مسلمانانِ سسائی سرزمینِ سسائی نارائی تکبیل اے نعیم اندر بہار بل کے جو آؤ تو کوئی بات پلے کلی کلی کو ہساؤ تو کوئی بات پلے بہت ہی ناز ہے جو تم کو اپنے لہجے پر اب نبی کی ناز سناؤ تو کوئی بات پلے موسیقی